اس بات پر وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ جمعہ کشنیر کی کئی پارٹیاں الگ الگ الکشن لڑنے کا اعلان کرنی ہیں اور یہ سازش ہے کسی قیمت پر قابل پرداشت نہیں ہے علماء کو انٹیلیکچولز کو انفلوینشل پیپل کو جو ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور جو اپینین میکرز ہیں ان کو اشتباہ بلا کر اس بات کی اپیل کرنی چاہیے کہ ساری اپوزیشن پارٹیاں اکھٹا ہو کر وہ الکشن لڑیں تاکہ ہمارا ملک نفرت کے جاستے پر آگے بڑھنے سے بجائیں اور اگر علماء آوائٹ کریں گے تو آپ مجرم ہوں گے میں ڈمکے کی چوٹ پر یہ کہنے کی جسارت کرتا ہوں گستاخی کرتا ہوں کب تک آپ بھاگتے رہیں گے آپ نے عوام کو اب معاشرے کو چھوڑ دیا ہے بلکل کس بات کا ڈر ہے جیل میں ڈال دی جائیں گے نا تو کیا آپ جیسیب علیہ السلام سے افضل ہیں علماء نے کلمہ حق پہنا چھوڑ دیا یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے بلکل پارٹیز کے لیڈروں سے مل کر زور دیجئے اور ضرورت پڑے تو ان سے کہیے کہ ہم ٹوٹل بائیکارڈ کریں گے ہم عوام سے کہیں گے کہ نہ آپ کو ووٹ دو نہ آپ کو ووٹ دو جب سیدھے سیدھے فلاں پارٹی کو ہی آنا ہے تو ہم اپنے ووٹ کو ضائع نہیں کریں گے آنے دیجئے اس کو ہم آپ تینوں میں سے کسی کو ووٹ نہیں دیں گے آپ اکھٹنا کیوں نہیں ہوتے آپ آنائنس کو نہیں بناتے یہ ذمہ داری ہے علماء کی یہ ذمہ داری ہے باشعور لوگوں کی ہمارا ملک غلط راستے پر جا رہا ہے اس ملک کو غلط راستے پر جانے سے بچانا ہمارا بھی فرض ہے عوام کا بھی فرض ہے علماء کی نہنمائی میں عوام سیاسی سوجبوچ کے ساتھ اپنے ووٹ کا استعمال کریں میں جانے سے پہلے واپسی سے پہلے اس بات پر وارننگ دینا چاہتا ہوں جب مکشمیر کی کئی پارٹیاں الگ الگ الیکشن لڑنے کا اعلان کر نہیں ہیں اور یہ سادش ہے سادش یہ کسی قیمت پر قابل برداشت نہیں ہے علماء کو انٹیلیکچولز کو انفلوینشل پیپل کو جو ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور جو اپینین میکرس ہیں ان کو اشتباہ بلا کر اس بات کی اپیل کرنی چاہیے کہ ساری اپوزیشن پارٹیاں اکھٹا ہو کر وہ الیکشن لڑیں تاکہ ہمارا ملک نفرت کے جاستے پر آگے بڑھنے سے بجھ جائیں یہ کرنا پڑے گا آپ کو اور اگر علماء آوائٹ کریں گے تو آپ مجرم ہوں گے میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہنے کی جسارت کرتا ہوں گستاخی کرتا ہوں کب تک آپ بھگتے رہیں گے آپ نے عوام کو اب معاشرے کو چھوڑ دیا ہے بالکل کس بات کا ڈر ہے جیل میں ڈال دیا جائیں گے نا تو کیا آپ یوسف علیہ السلام سے افضل ہیں آپ امام حنیفہ سے افضل ہیں آپ امام احمد سے افضل ہیں آپ امام شافی سے افضل ہیں جن کو پیروں میں زنجیریں ڈال کر بیڑیاں ڈال کر ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کر یمن سے بغداج لایا گیا تھا سزائے موت کے لئے علماء نے کلیمہ حق کہنا چھوڑ دیا یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے پولنیکل پارٹیز کے لیڈروں سے مل کر زور دیجئے اور ضرورت پڑے تو ان سے کہیے کہ ہم ٹوٹل بائیکارٹ کریں گے ہم عبام سے کہیں گے کہ نہ آپ کو ووٹ دو نہ آپ کو ووٹ دو نہ آپ کو ووٹ دو جب سیدھے سیدھے فلاں پارٹی کو ہی آنا ہے تو ہم اپنے ووٹ کو ضائع نہیں کریں گے آنے دیجئے اس کو ہم آپ تینوں میں سے کسی کو ووٹ نہیں دیں گے آپ اکھٹا کیوں نہیں ہوتے آپ آلائنس کیوں نہیں بناتے یہ ذمہ داری ہے علماء کی یہ ذمہ داری ہے باشعور لوگوں کی بلکل فرض ہے آپ کا اور یہ وطن کی خیرخواہی ہے یہ جمہ کشمیر کی خیرخواہی ہے تباہ ہو جائے گا جمہ کشمیر اگر اسی طرح نفرت کے راستے پر آگے بڑھا یہ سب قرآن کی ہدایات ہیں قرآن نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جميعاً وَلَا تَفَرَّقُوا آپس میں ایک ہو جاؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو الگ الگ فرقوں میں مسلکوں میں جماعتوں میں مد بٹو موسیقی